جنت میں گھر بنانے کی خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے کیونکہ جنت مسلمانوں کے لیے ایک ایوارڈ ایک انعام ہے جہاں مسلمان اپنی خواہش کے مطابق آرامدہ زندگی بسر کر سکے گا تو جو کہ جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں جنت میں گھر بنانے کا ایک بہت ہی آسان قرآنی وظیفہ بتایا جا رہا ہے اسلام علیکم وزائب ڈاڑکام کے بائیوں اور بہنوں جنتی بنانے کی خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے جس طرح مختلف احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے جنت میں جنتی اپنی خواہش کے مطابق اپنی ہمیشہ والی زندگی بسر کرے گا جنت میں پرعیش زندگی ہوگی تو پھر ہر کوئی جنت میں جانے کی خواہش تو ضرور ضرور کرے گا تو اس سلسلے میں جنت میں گھر بنانے کے لیے میں ایک قرآنی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں حصول برکت کے لیے دارود شریف پڑھ لیں کیونکہ نبی پاک سرور لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے جس نے مجھ پر جمعہ کے روز دو سو بار دارود شریف پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو ایک بار دارود شریف پڑھ لیں ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد وزیفہ کچھ یوں ہے یہ بھی حدیث پاک ہے نبی پاک سرورِ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ صورت الدخان پڑھے اس کے لئے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنائے گا یہ حدیث پاک ہے تو جو صورت دخان ہے وہ قرآن پاک کی صورت چوتالیس میں نمبر پر آتی ہے تو اس لئے ہر جمعہ کے روز صورت دخان کی تلاوت کر لیا کریں اللہ پاک آپ کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اگر وڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ